نمسکار سواغت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویندر شروعات ہیڈلائن سے راج صبح میں کاویری آندھ پردیش اور پین بی مدع پار کانگریس وامدل تیڈی پی ڈی ام کے آئی ڈی ام کے اڑے سباپتی نے دی علم کالک چرچہ کی انمتی لیکن کانگریس کی ماں پردھان منتی صدر میں دیں جواب اور ووٹنگ کے پرادھان والے نیم کے تحت ہو چرچہ تیسرے دن بھی راج صبح میں نہیں ہو پایا کوئی کام کا ہے مورتیاں توڑنے کی گھٹناوں کی راج صبح کے صبح پتینے کی کلی نندہ پتایا شرمناک پردھان منتی نریندر موڈی نے دوشیوں کی خلاف سخت کاروائی کا دیا نردیش بی جی پی ادھاکش آمیت شاہ نے کہا دیش میں سبھی ویچار دھاراؤں کے لیے جگہ ہیں لوگصبہ کی سردلی بیٹھک میں سنسدیک کار منتری انند کمار نے کہا بینک دھوکہ دھڑی ماملے پاس چرچہ سے پیچھے اٹ رہی ہے کانگریس گتریوت کی وجہ سے تیسرے دن بھی استغیت کرنی پڑی لوگصبہ کی کاروائی ویت منتری ارون جیٹلی نے آندھ پردیش کو دیا بھروسہ کہا بشیس راج کی طرح دی جائے گی ویتی سہتہ تی ڈی پی اور ویس آر کانگریس کر رہی ہے بشیس راج کے درجے کی مام خطرے سے باہر کرناٹا کے لوگایوک جسٹس ویشونات شیٹلی آفیس میں گھس کر حملہ ورنے کیا تھا چاکو سے حملہ پولیس نے حملہ ورکو کیا گرفتار ٹینڈر نہ ملنے سے تھا ناراض راجصبہ میں گتریوت کے چلتے بجرسط کے تیسرے دن بھی کام کاج نہیں ہو سکا کئی دلوں کے سانسدوں نے الگ لگ مدوں پر ویروت پردشن کیا سبح پتھی ایم فنکایا نائڈیو نے صدر میں لگاتار ہو رہے گتریوت پر کڑا اعتراض بھی جتایا اس کے علاوان انہیں کئی راجیوں میں مورتی توڑنے سے جڑی گھٹناوں کی نندہ کی بودھوار کو راجصبہ کی کاریوہی شروع ہونے پر صدر میں ویبن مدوں پر ایک بار پھر بھاری گتریوتھ دکھائی دیا ویپکشی دلوں اور ٹی ڈی بی کے سانسد تکتیاں لے کر سبح پتھی ایم دنکایا نائڈو کے آسن کے پاس آ کر پردرشن کرنے لگے جہاں کانگرس اور ٹی ایم سی کے سانسدوں نے پین بی دھوکہ دھڑی ماملے کو اٹھایا تو وہیں اے آئے ای ڈی ایم کی اور ڈی ایم کی نے کعویری جل پر بندن بورٹ کی گھٹن کی مانگ کی اس کے علاوہ ٹی ڈی پی نے آندھ پردیش کو وشیش راجع کا درجہ دیے جانے کا مدہ اٹھایا گتریوت کے دوران سبح پتھی نے انوروت کیا کہ سدن کی کارواہی کو ویوستہ دھنگ سے چلنے دیا جائے تاکہ بینکوں میں دھوکہ دھڑی کے ماملے پر الپ کالک چرچہ شروع کی جا سکے سبح پتھی نے دیش کے الگ الگ حصوں میں مورتیاں توڑے جانے کی گھٹناؤں کی نندہ بھی کی اور اسے شرم ناگ بتایا انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ان کی مانسک ستھی کو درش آتا ہے گتریوت تھمتا نہیں دیکھ سبح پتھی نے کارواہی کو دوپہر دو بجی تک کے لیے سٹھکت کر دیا سدن کی کارواہی پھر سے شروع ہونے کے بعد بھی وپکشی دلوں کا ویروت پردرشن جاری رہا تو اپ سبح پتھی پی جے کورین نے سدن کی کارواہی دن بھر کے لیے ستھکت کر دی سبح پتھی نے سدسیوں کو پھر سے آشفاسن دیا کہ ہر مدے پر نیا منوسار چرچہ کرائی جا سکتی ہے یہاں تک کی بینک فروٹ پر شورٹ دوریشن ڈسکشن لسٹڈ بھی تھا لیکن گتی روت کے چلتے اس سمسیہ اور اس کے حل پر کوئی چرچہ نہیں ہو سکی سنسٹ سے کیمرے پرسن منوچ کے ساتھ قرطیم اشرا رادی سبھا ٹی وی لوگ سبھا میں گتی روت کے چلتے تیسرے دن کی کارواہی کو بھی بینا کسی کامکاچ کے سکت کر دیا گیا سدن کی کارواہی شروع ہونے کے کچھ ہی منوٹوں کے بعد وپکشی دلوں اور ٹی ڈی پی کے سانسوں نے اپنی ماغوں کو لے کر سدن میں گتی روت پیدا کیا کارواہی سگت ہونے کے بعد سپیکر سمیترا مہاجن نے سبھی نیتاؤں سے ایک بیٹھک کر کوئی سمادھار نکالنے کی کوشش بھی کی لوگ سبھا میں چل رہے گتی روت کو ختم کرنے کے لیے لوگ سبھا آدھکش سمیترا مہاجن کی طرف سے بدھوار کو بلائی گئی بیٹھک بے نتیزہ رہی اس دوران سمیترا مہاجن سے سنسد یہ دلوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کامکاج کو سچارو ڈھنگ سے چلنے دیا جائے انہوں نے سبھی دلوں سے اپنی مانگیں صحیح نیموں کے تحت اٹھانے کی لیے کہا میں نے سب کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آپس میں باتچت کرو کیونکہ جو بھی درشیہ جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا ہے لوگ سبھا دیکھنے کے لیے بھی باہر کے دیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں یا ہمارے بھی بچے گیلری میں بھی بیٹھے رہتے ہیں گھر گھر بھی بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کئی پارلومین کا ادھش جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے بیٹھیک سے پہلے لوگ سبھا میں پی این بی گھوٹا لے اور انے مددوں کو لے کر وپکش نے گتی روض پیدا کیا اس کے بعد صدن کی کاروائی پہلے بارہ بجے تک اور اس کے بعد دن بھر کے لیے ستھگت کر دی گئی سدن میں گتی روض کے دوران کانگریس اور ترنبول کانگریس نے پنجاب نیشنل بینک ماملے پر پردھان منتری نرین موڈی سی بیان دینے کی مانگ کی وہیں سرکار کے سہیوگی دل ٹی ڈی پی نے بھی آندھ پردیش کو وشیش راجے کا درزہ دیے جانے کا مددہ اٹھایا انہ درمک کے سدسیوں نے کاویری جل پرابندھن بوڑ کے گھن کی مانگ کو لے کر اووروڈ پیدا کیا اس کے علاوہ ٹی آر ایس کے سدسیوں نے راجے میں آرکشن کی سیما پچاس فیسدی سے زیادہ کیے جانے کی مانگ کی سنسدیہ کارمنٹری ویجائے گویل نے کہا ہے کہ بینک دھوکہ دھڑی کے مسئلے پر وپاکش چرچہ سے بھاگ رہا ہے جبکہ سرکار اس مددے پر چرچہ کو تیار ہے انہوں نے اس مددے پر پردھارمنٹری سے جواب کی مانگ کو غیروا جی بھی ٹھہر آیا میں سمجھتا ہوں ڈسکشن ایس ڈسکشن یہ چیئرمنٹ کا پروروگیٹیو ہے اور سرکار چرچہ کے لئے تیار ہے میں نے فلور آف دو ہاؤس پہ بھی ساف ساف طرزگا بھی سرکار چرچہ کے لئے تیار ہے آپ چرچہ سے بھاگیے مت اور چرچہ کریے وہ تو جب تک چرچہ ہی نہیں ہوگی تب تک پردھارمنٹری کا جواب اور نا جواب تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے تو سب سے پہلی بات ہے چرچہ ہونی چاہیے جب چیئرمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو یہی نکلا کہ وہ اس بات پہ کنسینسز بنے کہ چرچہ ہو اور سنسد جو ہے وہ چرچہ کے لئے بنی ہے اور آج سنسد پر اور باتچیت کا نیکل ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے سہیوگی اروند کمار سنگھ اروند جی جس طریقے سبقوں کی سرکار بھی صاف کر رہی ہے کہ چرچہ کو تیار ہے وپاکش اس کو لے کر لگاتا رڑا ہوا ہے لیکن چرچہ شروع نہیں ہو پا رہی آخر ویوہدان ہے کیا اور کہاں پر معاملات کا ہوا ہے دیکھیں کبین ویوہدان تو آج تیسرے دن بھی جو ہے رہا اور ایک کل تیس دن ہے جو چلنے ہیں اور ہاؤس میں بہت سارے کام ہیں خاص طور پر بجٹ پاس ہونا ہے لیکن آج جو آل پارٹی میٹنگ جو بلائی جو ہے اسپیکر نے اس میں بیپچکے نتاؤں کی میٹنگ میں ایک بات ستاف ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے چرچہ کے لیے تو آپ تیار ہوئی ہے اور سرکار کا بھی یہ کہنا تھا ہم چرچہ کے لیے تیار ہیں لیکن جو بیپچ ہے آنند کمار کا کہنا ہے کہ بیپچ جو یوٹرن لے رہا ہے پہلے ون نائنٹی تری کے تحادی اس نے چرچہ کی مانگ کی تھی جس میں ملکار جن کھرگے سے لے کر کے اور جو تیرا سندھیا تک نے جو نوٹیس دیا تھا وہ اسی کتاب دیا تھا اور جب سرکار تیار ہو گئی اس پر چرچہ کے لیے تو وہ خود ہیو ٹرن کر لے رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس تگن پرستاؤ اور باقی اس سے تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ ان کا آنند کمار کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اپوزیسن جو ہے وہ خود چرچہ سے بھاگ رہا جبکی بول اس کے کوٹ میں ہے اور سرکار پوری بیپک چرچہ کے لیے تیار ہے دوہزار گیارہ سے جب کی بینکنگ ہوتالے سرو ہوئے ہیں تب سے وہ پوری چرچہ چاہتی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ گتروٹ ٹوٹتا ہے یا نہیں کیونکہ کئی اس طرح پر پریاس ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کبین کی چیئرمن راج تبا نے بھی یہ کہا ہے اور سپیکر لوگ سوا کبھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے بیل میں آنا اور اس طرح سے پلیکارٹ دکھانا یہ سب ٹھیک نہیں ہے آپ چرچہ میں بھاگ لیں اور فیلحال کیا رنیت نظر آرہی وپکش کی کہاں تک جا سکتی وپکش جس طریقے کا ویودھان ہے دیکھئے گتروٹ جو ہے ابھی کبین ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو ہے نہ تو سرکار اپنے مدے سے پیچھے اٹھنے کو تیار ہے نہ ہی وپکش لیکن جو بیج بجاؤ کی کوش سے ہو رہی ہیں کیونکہ بجٹ کا بہت ہی یہ چرن ہے اور سرکار کی کوشی سے ہے کہ بیس تاریک سے پہلے بجٹ پاس ہو جائے تو نشید طور پر ایک ساتھ آنا ہوگا ان کو اس کے لئے کوش سے جاری ہیں کبین شکریہ آرون جیس پر باشید کلے آپ کا آندھ پردیش کو وشیس راج کا درجہ دیے جانے کی مانگ پر وطمنطی آرون جیٹلی نے کہا ہے کہ آندھ پردیش کو وشیس راج کی طرح ہی پیکچ اور مدد دی جائے گی انہوں نے کہا کہ چود میں وطمنطی آئیو کے ریپورٹ لاغو ہونے کے بعد وشیس راج کے درجہ کا پراثہ نہیں ہے لیکن پہاڑی اور پوروطر راجیوں کی طرح کہ ان سرکار آندھ پردیش کو مدد دینے کو تیار ہے تیل گودیشم پارٹی اور وائی آر ایس کانگریس کی اور سے آندھ پردیش کو وشیس راج کا درجہ دیے جانے کی مانگ ہو رہی ہے اور اس مددے کلے کر سنسط کے دونوں صدنوں میں گترود بھی دیکھنے کو بل رہا ہے موسیقی the northeast states and the three hill states have a facility that the center will give 90 percent and they will spend 10 percent from their resources special category state ko nahi رہی لیکن northeast اور hill states ko 90-10 ke hesab سے پیسا ملتا ہے 90 center ka 10 state ka the monetary equivalent جوارنٹ لئے تاریز سیلس 때문에 توہرنٹ ہزائیست رہو کچھے ، ، لگے ایک اینجا دکھو رو عنہ جوازی نظر بیٹھا ت ترسول ڈازی نظر بیٹھا ہے؟ ، تاریز سیلسلسلسل سیلسلسلسل سوال، پھر اینسا تاریز سنبھانے دکھوٹ ہی پہلے ہیں؟ at no stage has the center said that we won't give it special category status actually means that you get a 90-10 advantage instead of 60-40 that's all کہ 30% کا آپ کو جو advantage ہے وہ روپے آنا پائی میں calculate ہو سکتا ہے وہ روپے آنا پائی آپ کسی اور دوسرے حساب سے لے لی جائے it's for now the state to decide دیش کے کچھ حصوں میں نیتاؤں کی مورتیاں توڑے جانے کی گھٹناو پر پردھان منتری نریندر مودی نے کڑی ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے کیندری اگریہ منتری راجنات سنگھ سے بات کر آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی بات کہی ہے مورتیوں کو توڑنے اور نقصان پہنچانے کی گھٹنا پر گریہ منترالے نے راجیوں کو پرامرش جاری کیا ہے اور اس طرح کے گھٹناو کو روکنے کے لیے آوشک قدم اٹھانے کو کہا ہے بیجیپی ادھیکش آمیت شاہ نے بھی مورتی توڑے جانے کی گھٹناو کو دربھا کے پورن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان گھٹناو میں کسی بیجیپی کارکرتا کو شامل پایا گیا تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی آمیت شاہ نے اس مسئلے پر ترپورا اور تمیلناڈو کی راجے کائیوں سے بھی بات کی ہے اس بہود علیہ لوگتنطر کو ہم کو برقرار رکھنا ہوگا اور سبھی ویچارداروں کے بارے میں سمان رکھتے ہوئے ساتھ میں جانا ہوگا اس لیے ایسے مورتیوں کا بھنگ کرنے کا اور حملے کرنے کا یہ سارے گھٹناوں کا میں گھوڑ نندہ کرتا ہوں ترپورا میں مارکس بادی ویچارک لینین کی مورتی گرانے کا ماملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد کولکاتا میں جنسنگ کے سنستھاپک شامہ پرساد مکھڑ جی کی مورتی کو نقصان پہنچانے کی گھٹنا سامنے آئی پشی بنگال پولیس نے اس ماملے میں چھے لوگوں کو حراسط میں لیا ہے مانگلوارات تمیلناڈو کے ویلوڑ زلے میں سمات سدھارک اور درویڑ آندولن کے سنستھاپک ای وی رامسامی پیریار کی مورتی کو توڑا گیا تھا اس گھٹنا اور تمیلناڈو بیجپی نیتا ایچ راجہ کی ویوادر ٹپنی کے خلاف ڈی ایم کے نے راجہ بھر میں ویروت پردشن کیا حالانکہ ایچ راجہ نے اپنے ویوادر فیس بک پوسٹ کو لے کر کھیج جتایا ہے وہی مانگلوارات تمیلناڈو کے کوئیم بٹور میں بیجپی کے دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قائد ہو گئی تھی پولیس نے آروپیوں کو پکڑ لیا ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور فیلال ایک بریک اور بریک اوز پار کچھ اور خب ہے تشستر سین وشش ادھکار ادھنیم کیا ہے کانون اور کیا ہے اس کے نیم سینکوں کی مجبوری اور ناغریکوں کی ادھکار کیوں کرنا پڑا لاغو اور کیوں ہیں اس پر سوار دیکھئے گوشیست میں آج شام ساڑے سات بجے صرف راج سبھا ٹی وی پر اٹھر کوریا دلکشن کوریا سے باچی کو کیوں ہے تیار کیا اتر کوریا چھوڑ دے گا پرمانوں ہتھیاروں کی راہ من کا ہے یہ بدلاؤ یا پھر کوئی چار روس اور چین کا دواؤ یا میر کی پرتبندھوں کی مار دیکھئے دیش دشانتر شانتی کی اور کوریا رات ساڑے آر بجے صرف راج سبھاٹی ویپن ایم سی میری کوم سفلتم بھارتی مہلا مکہ باز وشو چامپینشپ میں پانچ سوڑ اور ایک رجت لندن اولمپکس میں کانسی اور ایشن گیمز میں کانسی پدک ویجیتا پانچ فیڈ دو انچ لنبی میری کو کیا جاتا ہے دنیا کی سفلتم مہلا مکہ بازوں میں شمار کھیلوں میں ورشت یوگدان کے لیے انہیں ملے ہیں پدم بھوشن، ارجن ایوارٹ اور راجیو گاندھی کھیل رتن پورسکار موسیقا جب آپ کو اپیزمنٹ کی جو پولیسی ہی ہے کیا پولیٹکلی یہ فیزبل ہوتا ہے مینارٹی کوئی ہم سے الگ تو ہے نہیں دیش سے الگ نہیں ہے ہم نے 3 ایک 3 یہ فارمولا دیا ہے Education, Employment and Empowerment Political Participation of Muslims ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نہیں دیکھتا اور جو Total BJP کے MLA's ہیں there are 1412 BJP MLA's now in the country and there are only 4 Muslims Political Participation کے لیے کوئی Reservation تو ہو نہیں سکتا ہاں لیکن Political Participation جو ہے وہ سبھی Political Parties کو کرنا ہوگا بی جے پی سے یہ شکایت تو بلکل مجھے لگتا ہے ناجائز ہے تو دو ہزار انیس کی جو لڑائی ہے وہ آپ ایک طرفہ دیکھ رہے ہیں یا کسی طریقے کا کوئی کوئیلیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے لیفٹ تو بلکل ختم ہو گیا ہمارا کام بولے گا وہ ہم کو کوستے رہیں گے ہم کام کرتے دکھاتے رہیں گے دیکھیں ہمیں کوستے کوستے وہ کوسی ندی پہنچ چکے ہیں watch to the point with the union minister for minority affairs مقتار عباس نکوی on راجہ صبح ٹیلیویشن بی جے پی نے آج کہا کہ یو پی اے سرکار کے دوران محل چوکسی سمیت کئی کمپنیوں کو سونے کے آیات کے معاملے میں اسی بیس یوجنہ کا بیجہ فائدہ پہنچایا گیا انہوں نے آج بتایا کہ تتکالین وطمنتری پیچھ نمبرم نے دوہزار چودے کے لکس بھا چناؤں کے نتیجے آنے کے ٹھیک ایک دن پہلے پندرہ مائی کو اس یوجنہ کو منظوری دلائی اسے آنن پھانن میں ریزر بینک نے بھی سہمت دی جوشنکر پساد نے یا شنکا جتائی کہ ریزر بینک کے کچھ لوگوں کو شاید رہاویت کر یہ منظوری حاصل کی گئی سرکار نے اب ریزر بینک کی بھومکا کی بھی جانچ کے سنکیت دیے انہیتکتہ کی پراکاش تھا ہے راجمیتک انہیتکتہ کی کہ چناؤں کے ریزلٹ کے ایک دن پہلے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے دسکت کے بعد یہ فائل اتنی سپیڈ پکڑتا ہے کہ نو ڈیس سے ایک دن میں گزرتا ہے اور اسی دن پندرہ مائی دوہجار چودہ کو ریزر بینک بھیج دیا جاتا ہے پین بی دھوکہ دڑی ماملے میں بینک کے پربند ندیشک اور مخ کارکاری ادھکاری سنیل مہتا سے پوچھتات کی گئی ہے سنیل مہتا ایس ایف او آئیو کے سامنے پیش ہوئے تھے مہتا کو اس ماملے میں بیان درج کرانے کے لیے سمنجاری کیا گیا تھا کالیکسز بینک اور آئی سی آئی سی آئی بینک کے ادھکاری اے ایف آئی سی او کے سامنے پیش ہوئے اے ایف آئی سی او کارپیٹ ماملوں کے منطلہ کی چانت کی شاکھا ہے دھوکہ دھڑی جانچ کاریالے انکتیس بینکوں کے ادھکاریوں کو پوچھتات کے لیے بلا سکتی ہے جنہوں نے ہیرا کاروباری نیروب موڈی اور میہل چوکسی کی کمپنیوں کو کرز دیا ان دونوں پر آروپ ہے کہ فرضی گارنٹی پتروں کے ادھار پر بھارتی بینکوں کی ویدیشی شاکھاؤں سے بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا کرز لیا گیا وہیں دھرلی ہائی کورٹ نے نیروب موڈی کی یاجکہ کے ادھار پر ایڈی کو نوٹس جاری کیا ہے کورٹ نے ایڈی کو معاملے سے جڑے سبھی دستاویز پیش کرنے کے لیے کہا ہے معاملے کی اگلی سنوائی اب انیس مارچ کو ہوگی راشپتی رامنات کووین نے چھاتوں سے ویبھن ویچاروں اور آپسی سممان کو اپنانے کی سراتی ہے انہوں نے کہا کہ کیول ناروں میں نہیں عام زندگی میں سے اپنانا ہوگا راشپتی رامنات کووین بھدوار کوالیگرد مسلم یونیورسٹی کے دیکھشانت سماروں میں بول رہے تھے اپنے سمبودن میں انہوں نے کہا کہ کھلا دشتکون اور ویویتتا ہی دیش کی طاقت ہے راشپتی نے بتایا کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی آدھنک بھارت کے ساتھ ساتھ دکشن ایشیا اور دنیا کے انشیتوں میں اپنے ویدیارتیوں کے یوگدان کے لیے مشہور ہے بدلتی ہوئی ضرورتوں اور ماحول کے انشار نالج کرییشن ہو سکے آدھنکتہ کے لیے ویگیان اور ٹیکنولوجی کے ساتھ ساتھ پرگتی سیل سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے مطابق سماج کا ہر طبقہ برابری اور بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے سڑک حادثوں پر لگام لگانے کے لیے سرکار دیش کے سبھی ظلوں میں ڈرائیور ٹریننگ سینٹر کی سنکھیا بڑھائے گی اور اس کے ذریعے لوگوں کو سڑک حادثوں کے دوران اور پریوہن منتری نیتن گرکری نے ایک کارکم کے دوران یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ ٹریننگ سینٹرز دیش میں ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کریں گے دیش میں سڑک حادثوں کی بڑھتی تعداد کو کم کرنے کے لیے سرکار پرچھچڑ سنستانوں کو بڑھاوا دے گی سرکار کا مقصد ان اسکولوں کے ذریعے ڈرائیوروں کو کشل اور تقنیقی جانکاری دینا ہے پرچھچڑ کے اندر پر کسیت کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے ویتیہ مدد بھی دی جائے گی بدوار کو کے اندری سڑک پریوہن منتری نیتن گرکری نے ایک کارکرم کے دوران یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ سرکار نے سال 2022 تک سڑک حادثوں میں پچاس تھی سڑی کمی لانے کا لکش رکھا ہے لوگوں کو حادثے سے بچانے کے لیے سرکار جاگرکتہ بھیان بھی چلائے گی سسٹم کو ٹرانسپورنٹ، ٹائم باؤنڈ، ریزلٹ اورینٹیڈ اور کرپشن پری اور کولیٹیٹیو اور اس میں ٹریننگ ہوگا، کلاس روم ہوگی، سب پرکار کی نئے نئے ٹیکنالوجی ہوگی اس کو پڑھا جائے گا سارے ٹال پلایا پر ہم لوگوں نے ارجمنٹ رکھا تھا آئی ٹیسٹنگ کے ڈرائیورز کے لیے اور کافی سرپرائزنگ فیگر ملا ہم لوگ قریب 12-13000 لوگ ڈرائیورز کا ٹیسٹنگ ہوا تھا سفر میں ہونے والی مشکلوں کو کم کرنے کے لیے کارکرم میں سخد یادترہ ایپ بھی شروع کیا گیا جس کی استعمال سے لوگوں کو ٹول بوت آنے سے ایک کلومیٹر پہلے ہی بوت سے جڑی جانکاری مل جائے گی اس کے علاوہ ہائیوے ایمرجنسی نمبر ایک شون نے تین تین بھی جاری کیا گیا جس کے ذریعے درگھٹنا کی استطیقی میں یادتریوں تک تتکال مدد پہنچائی جائے گی سرکار کا ماننا ہے کہ ڈرائیورز پرشچھڑ سے لوگوں میں نیموں سے جڑی جانکاری تو بڑھے گی ہی ساتھ ہی پرزوں کا صحیح رکھ رکھاؤ ہونے سے سالانہ دس ہزار کروڑ روپے تک کی بچت ہوگی میرے تھیل بچے گا اگر اچھے ڈرائیور نکلیں گے تو نیتین جی کی نیا ٹریننگ سینٹر میں اچھے ڈرائیور نکلیں گے بریک اور ایکشیلیٹر اس کی اگر سمجھ بڑھ جاتی ہے ساعدہ آنوالی دیش کی دس ہزار کروڑ روپے بچ جائے گی دس ہزار کروڑ روپے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں کئی راجیوں کی آنوال بجٹ بھی ہو جاتا ہے اس میں سے ڈرائیور ٹریننگ سکول کو کم سے کم دو ایکل زمین پر تیار کیا جائے گا اس ابھیان کے تحت دور دراز کے علاقوں کو بھی شامل کیا جائے گا اس کے ذریعے اس تھانی لوگوں کے لیے روزگار کی ویوستہ بھی ہوگی سرکاری آکڑوں کے مطابق فلحال دیش میں بائیس لاکھ ڈرائیوروں کی کمی ہے محمد فاتح ٹیپو راجی سبھا ٹی وی کرناڈا کے لوکائکت جسٹس وشنات شٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ان پر چاکو سے حملہ ہوا یہ حملہ ان کے آفیس میں ہوا حالانکہ وہ خطرے سے باہر ہیں پولیس نے حملہ ور کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق حملہ ور لوکائکت کے آفیس کے باہر شکایت کرتاؤں کے ساتھ کھڑا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ ور ٹرینڈر نہ ملنے سے ناراض تھا جسٹس شیٹی کرناٹک ہائی کوڈ کے پور جج ہیں انتراشتری محلہ دیوست پر انتالیس محلاؤ اور سنستاؤں کو ناری شکتی پرسکار سے سماند کیا جائے گا محلاؤں کے اپرابدیوں اور یوگدان کے مدنظر تیس محلاؤں اور نو سنستانوں کے اس پرسکار کے لئے چنا کیا ہے اس میں دارکی کپتہ، شروع مندرہ، سندھتائی، سبکل، جیمہ بھنداری اور کے ساتھ مالا کماری شامل ہیں سماند کی جانے والی محلاؤں سماج صدھار، ویجیان، بزنس، کھیل، منورنجن اور کلاغت جگہ جیسے آلگ لگ شیطوں سے جڑی ہوئی ہیں راشپتی رامناتھ کووین نے آٹھ مارچ کو ان محلاؤں کو پرسکت کریں گے 1999 سے ناری شکتی پرسکاروں کی شروعات ہوئی تھی تو اس بیٹر میں فیر حال اتنا ہی، نمسکار